ہلو مووی لورز کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کرنے والے ایک ایسی کہانے کی جہاں دنیا بھر میں ایک عجیب وگری وائرس نے پیر پسار لیے ہیں جو انسانوں کو جانور بنا رہا ہے تب کیا ہوگا دنیا کا؟ کیا ہوگا جب انسان جانور بن جائیں گے؟ کیا ہے ایمیل کے گلے میں ملے پکشی کے پمک کا قارن؟ کون ہے نینہ انسان یا گریچر؟ کیا فرنکوئیز اپنی پتنی کو اس وائرس سے بجا پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس مووی کی کہانی کو انٹر دیکھیں کہانی کی شوات ہوتی ہے اور ہم فرنکوئیز نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے ایمیل اور جاغ ایلبرٹ کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے ہاسپیٹر جا رہا تھا راستے میں ٹرافک لد جاتا ہے اور فرنکوئیز ایمیل کے بیچ بحث شروع ہو جاتی ہے بحث بازی زیادہ ہونے پر ایمیل کار سے باہر نکلتا ہے اور اس کی نظر ایک ایمبولنس پر بڑھتی ہے جس میں سے عجیب و گریب آوازیں آ رہی تھیں اتنے میں فرنکوئیز بھی یہاں پہنچ جاتا ہے اور دونوں وہیں چھک جاتے ہیں تب ہی ایک کریچر جس کے ایگل کی طرح پنک تھے وہ ایمبولنس سے باہر نکل کر سٹاف کو مارتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے تھوڑی دیر میں فرنکوئیز اور ایلین بھی ہاؤسپٹل پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں ایک چھوٹا بچہ نظر آتا ہے جس کے مو سے عجیب ٹینٹیکلز باہر آ رہے تھے براصل پوری دنیا میں وائرس پھیل چکا ہے جس کی چپیٹ میں آنے والا شخص کریچرز میں پدل رہا ہے فرنکوئیز کی بیوی بھی اسی وائرس کا شکار ہے جو کچھ سمائے پہلے تک گھر پر ہی تھی لیکن اب کیونکہ سرکار ان کریچرز پر ریسرچ کر رہی ہے تاکہ انہیں واپس نعمل کیا جا سکے اس لئے فرنکوئیز کی پتنی کو ہاؤسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے فرنکوئیز اور ایمیل ڈاکٹر سے ملتے ہیں جہاں انہیں بتائے جاتا ہے کہ لانا کی حالت میں اب صدھار ہے اور اب اسی شہر کے ہی دوسرے ہاؤسپٹل میں شفٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد فرنکوئیز اور ایمیل دونوں لانا سے ملے جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر بھال اکرائیں اور وہ بلکہ کسی چانور کی طرح ہی نظر آ رہی ہے کچھ سمیں گزرتا ہے اور فرنکوئیز دوسرے شہر میں ایک گھر کھریتا ہے جو اصل میں لانا کے نئے ہاؤسپٹل سے نزدیک تھا یا فرنکوئیز کام لگاتا ہے اور ایمیل سکول جوائن کرتا ہے سکول میں پہلے دن ہی نینہ نام کے لڑکی ایمیل سے سوال پر سوال کرتی ہے جیسے وہ کہاں رہتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کے چہرے پر یہ نشان کیسے لگا وغیرہ وغیرہ تبی کلاس میں باقی سکرنس نینہ کے بیوکوفیوں بھرے سوال پر ہستے ہیں اور نینہ بتاتی ہے کہ اسے اے ڈی ایش ٹی ہے یعنی اسے صحیح اور غلط میں فرق سمجھ میں نہیں آتا اس پر ایمیل مسکراتا ہے کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں نینہ کی بیوکوفیہ پسند آ گئی تھی سکول خط میں ہوتے ہی ایمیل ریسٹرو پہنچتا ہے جہاں اس کے فادر کام کرنے لگے تھے رات ہوتی ایک بھیانک توفان پورے شہر کا اکھیر لیتا ہے اور صبح ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف کی بیر پودھے سامان بکھرا ہوا ہے ایمیل اور فرنکوئیز گھر کے باہر بکھرا سامان صحیح کر ہی رہے تھے کہ تب ہی فرنکوئیز کو ایک کال آتا ہے اور وہ امرچنسی میں ایمیل کے ساتھ ایک لوکیشن پر پہنچتا ہے درسل لاس جے لانا کو ہسپیٹل والے شفٹ کرنے کے لیے باقی مریضوں کے ساتھ لے جا رہے تھے لیکن توفان کی وجہ سے ایمبولنس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ تالاب میں گر گئی یہاں پہنچتے ہی جولیا آفسر فرنکوئیز کو بتاتی ہے کہ لانا اور چالیز دوسرے پیشنٹ توفان کا فائدہ اٹھا کر کر رات کو یہاں سے بھاگ نکلیں فلہات پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے فرنکوئیز ہی سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ لانا اب مسنگ ہے اس دے رات کو وہ اپنے اور ایمیل کے کپلے گھر کے باہر ٹانگ دیتا ہے تاکہ لانا اگر یہاں پہ آئے تو ان کپلوں کے سمیل سے اپنے گھر پریوار کو پہچان لے ایمیل بھی فرنکوئیز کی مدد کر ہی رہا تاکہ تبھی اس ایک عجیب سا کریچر نظر آتا ہے جس دیکھ کر ایمیل خبرا جاتا ہے اور پھر وہ کریچر کہیں گائب ہو جاتا ہے اگلی دن سکول میں ایمیل کو پتا چلتا ہے کہ بیٹی رات کے توفان کو ڈیزاسٹر گھوشت کر دیا گیا اس توفان کا فائدہ اٹھا کر کچھ اینیمل ہیومن بھی بھاگ نکلے ہیں اب اینیمل ہیومن کا نام سنتے ہی ایمیل کے ہاں سے باکس کر جاتا ہے جس پر نینہ پوچھتی ہے کیا ہوا پر ایمیل کوئی جواب نہیں دیتا اتنے میں وہاں چگ آف بھی وار گیم شروع ہو جاتا ہے اور ایمیل ایک ہی وار میں سامنے والی پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیتا ہے یعنی اس کے پاس اب کافی پاورس آ چکی تھی لیکن یہ بات ایمیل کو کافی پریشان کرتی ہے اس لیے وہ فوراں سے گھر آ جاتا ہے اپنے کپلے اتارتا ہے اور کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ریول کی ہٹی اچیب طرح سے بہان آ رہی تھی یعنی اب وہ اس وائرس کا شکار ہونے والا تھا دوسری طرف سبر مارکٹ میں فرنکوئس کے ملاقات جوریا سے ہوتی ہے دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ تب یہ مال میں کریچر گھساتا ہے جسے دیکھ کر پولیس اس کے پیچھے پر جاتی ہے وہیں فرنکوئس بھی اس کے پیچھے جاتا ہے یا سوچ کر کے شاید یہ لانا ہوگی لیکن وہ تو اکٹوپس جیسا کوئی اور ہی کریچر تھا جسے پولیس جلد ہی پکڑ لیتی ہے وہیں فرنکوئس کو ٹیبل کے نیچے برٹ جیسا ایک اور ہیومن کریچر نظر آتا ہے لیکن وہ پولیس کو اس کے بارے میں نہیں بتاتا پر تھوڑی دیر میں پولیس اسے بھی پکڑ لیتی ہے دوسری طرف رات ہوتے ہی ایمیل دوستوں کے بلانے پر سکول پارٹی میں پہنچ جاتا ہے جہاں ایک لڑکی لاس ٹائنڈ دکھے کریچر کے بارے میں بتاتی ہے یا نینہ ایمیل کو کھانا اوفر کرتی ہے جسے بڑے عجیب جھنگ سے وہ نینہ کے ہاں سے چاٹ لیتا ہے یہ سب نینہ کو جتنا عجیب لگا تھا اتنا ہی ایمیل کلی بھی الگ تھا وہیں اس کے دوست بھی اس کا مزاق بنا رہے تھے اس لئے ایمیل جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اور اس کی آنکھ سیدھا صبح کھلتی ہے جہاں وہ جنگل میں ہی پڑا ہوا تھا ایمیل فوراں گھر پہنچتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ گلے میں کچھ فسا ہوا ہے ایمیل باتھو میں جاتا ہے اور گلے میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز بہاں نکالتا ہے جو اصل میں ایک پکشی کا چھوٹا سا پنگ تھا ایمیل کے موہ پر کھون بھی لگا ہوا تھا یعنی اب وہ بھی ایک کریچر میں بدل رہا تھا اور فرنکوئیس کے کہنے پر ایمیل اس کے ساتھ لانا کو ڈھوننے کے لئے جنگل میں جاتا ہے لیکن دن بھر ڈھوننے پر بھی لانا کا کوئی سراغ نہیں ملتا اس لئے یہ دونوں جنگل میں ہی اپنی کار کے اندر سو جاتے ہیں دیر رات کو ایلبرٹ یعنی فرنکوئیس کا ڈاگ جو ان کے ساتھ آئے تھا کوئی جنگل کے اندر چلا جاتا ہے ایمیل بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں دو عجیب عجیب سے کریچر نظر آتے ہیں ان میں سے ایک وہی گرون کے پنک والا کریچر ہے جسے ہم نے کہانی کی شروعات میں دیکھا تھا یہ کریچر ایمیل کو دیکھتا ہی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن اتنے میں ہی یہاں پر فرنکوئیس پہنچ جاتا ہے پر وہی اس کریچر نے بھی ایمیل کو مانا نہیں کیونکہ وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ ایمیل بھی اسی کی طرح ایک نومل کریچر میں بدل رہا ہے کر فرنکوئیس ایمیل کو لے کر ہسپیٹل پہنچتا ہے لیکن ایمیل نہیں جانا چاہتا تھا لیکن راستے میں جولیا ملتی ہے جس کے کہنے پر ایمیل کو ہسپیٹل جانا پڑتا ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وائرس اور بھاگے ہوئے کریچرز کو پکڑنے کے لیے آرمی کو بلایا گیا ہے اب ہیرے ہیرے سمائے کزرنے لگتا ہے اور ایمیل کے شریر میں لگتار پدلاو آنے لگتے ہیں جن کا اثر اس کی ڈیلی لائف پر بھی پڑتا ہے جیسے اب وہ صحیح سے پیڈل نہیں مار سکتا تھا سائیکل پر قدم لڑکھلاتے ہوئے نینہ ایمیل کو دیکھ لیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے جہاں فریج میں ایمیل کی نظر ایک مری ہوئی برڈ پر پڑتی ہے جس کا رنگ بلکل ویسا ہی تھا جیسا پانک ایمیل کو اپنے گلے میں ملا تھا نینہ بتاتی ہے کہ یہ برڈ باہر مری ہوئی پڑی تھی میں نے تو بس اسے اٹھا کے یہاں پر رکھا ہے یہ سن کر ایمیل کو عجیب لگتا ہے لیکن نینہ بتاتی ہے کہ میں اس برڈ کو آرمی کو دینا چاہتے ہوں تاکہ وہ اسے ان کریچرز کو کھانے کے لیے دے سکے اب اس چھوٹی سی جیٹ کے بعد ایمیل بھی نکل جاتا ہے اور سیدھا تالاپ میں چھلانگ لگاتا ہے کچھ مشکیوں کو نکال کر ایمیل انہیں کھانے لگتا ہے اور پھر کچھ مشکیوں کو لے کر جنگل میں جاتا ہے جہاں وہی پنکھو والا کریچر لڑکتا ہوا ایمیل کی طرف آتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ ایمیل پر حملہ کرتا وہ اس کے سامنے کچھ مچھیاں رکھ کے کہتا ہے میرا نام ایمیل ہے سامنے سے یہ کریچر بتاتا ہے کہ اس کا نام فکس ہے اس کے بعد ایمیل فکس اس کی پاسچ لائف کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن فکس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا اتنے میں یہاں پر ایک چھوٹا کریچر جو اصل میں ایک بچی تھی وہ بھی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر ایمیل پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے فکس کہتا ہے نہیں وہ بس میرا پیچھا کر رہی ہے کیونکہ ابھی دکھ اسے اس کا گھر نہیں ملا ایمیل کو پتا چلتا ہے کہ فکس پکشیوں کی طرح اون نہیں سکتا اس لئے اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے ایمیل فکس کا گھر بنانے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے اور طلاب سے سبی لکڑیوں کو ہٹا دیتا ہے اور اس مدد کے ساتھ ہی فکس اور ایمیل کی دوستی ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم فرینکوئیز کو دیکھتے ہیں جس ریسٹرو کے بیک یارڈ میں کریچر نظر آتا ہے فرینکوئیز اسے لانا سمجھ کر یہاں چلا آتا ہے پر یہ کریچر تو کوئی اوری تھا جو سیدھا فرینکوئیز پر حملہ بول دیتا ہے تب ہی یہاں ریسٹرو کی اونر پہنچ جاتی ہے اور اس کریچر کو شانت کر بتاتی ہے کہ وہ اس کی بہن ہے جسے پولیس سے بچانے کے لیے یہاں باندھ کے رکھا ہے اس سنتے ہی فرینکوئیز کو بھی لانا کی یاد آجاتی ہے اور وہ فورن جنگل میں جاتا ہے جہاں اسے کوئی کریچر تو نظر آیا لیکن وہ لانا نہیں تھی پر پھر بھی فرینکوئیز جوڈیا سے جھوٹ کہتا ہے کہ اس نے جنگل میں لانا کو دیکھا تاکہ پولیس لانا کو ڈھوننے میں اس کی ہیلپ کر سکے اگلے دن سکول میں ایمیل کا دوست انہی کریچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اب دھرتی ہی نہیں باقی حصوں میں بھی یہ کریچرز مل رہے ہیں اور دنیا دو حصوں میں بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد وہ فکس کے پاس پہنچتا ہے جہاں فکس اوننے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا شام کو فرینکوئیز جنگل میں جاتا ہے جہاں اسے ایمیل کی سائیکل نظر آتی ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ سائیکل لے کر گھر آ جاتا ہے جہاں باترون کے سنگ سیل ہو رہی تھی فرینکوئیز جب سنگ کھولتا ہے تو اس میں اسے ایمیل کے ٹوٹے ہوئے ناکھون نہ سر آتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایمیل کے ساتھ کچھ تو گربار ہے رات ہوتے ہی ایمیل بھی اپنے گھر پہنچتا ہے لیکن یہاں دروازے پر پہنچتا ہی فرینکوئیز اسے اپنے ناکھون دکھانے کو کہتا ہے ایمیل انکار کرتا ہے اور فرینکوئیز کے ناکھون دکھانے پر یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ دور جاتا ہے فرینکوئیز اسے پکڑ لیتا اور پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے کب ایمیل زور زور سے روتے ہوئے بتاتا ہے کہ اب وہ بھی کریچر میں بدل رہا ہے فرینکوئیز اسے سمجھاتا ہے کہ وہ تو انہوں مل کر کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے لیکن فلحال پولیس سے بھشنے کے لیے ایمیل کو اپنے ناکھون اور بال کٹ کے رہنا ہوگا ایمیل بھی بان جاتا ہے اور رات ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے جنگمل میں تالاف کے پاس پہنچتا ہے یہاں تہیمیل سب سے پہلے نینہ کو فون کرتا ہے اور بھیڑیے کی طرح چلانے لگتا ہے لیکن نینہ کچھ بھی سن نہیں پاتے پر ہاں نینہ بھی دوسری طرف بھیڑیے کی طرح چلانے رہی تھی اور یہ آواز ایمیل تک پہنچ جاتی ہے یعنی نینہ کے ساتھ بھی کچھ تو گربل ہے اگلے دن ایمیل فکس سے ملنے پہنچتا ہے لیکن آج فکس کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا وہ اب بولنے بھی لگا تھا یعنی آف فکس پوری طرح سے کریچر میں بدل چکا تھا اسی رات فرینکوئیس کے نظر ایمیل کے ناکھونوں پر پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ناکھونوں کو کاٹ تو لیکن ایمیل ناکھون کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جب فرینکوئیس زبردستی کرتا ہے تو فرینکوئیس کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے پر کچھ دیر بعد رک جاتا ہے مانوں سے گرد فیل ہوا ہو اس کے بعد ایمیل نینہ کے پاس پہنچتا ہے جو اسے اپنے فارم ہاؤنس پر لے کر جاتی ہے یہاں دونوں باتیں کرتے ہوئے انٹی میچ ہوتے ہیں اس کے بعد ایمیل واپس آتا ہے کہ تب ہی اس کا دوست ویکٹر اس سے ملنے کے لیے آتا ہے ویکٹر کو اصل میں پتا چل چکا تھا کہ ایمیل بھی ایک کریچر میں بدل رہا ہے اس لیے وہ ہائی فریکوئنسی والی آواز ایک چھوٹی سے ڈیوائز سے ریلیس کرتا ہے جسے سن کر ایمیل کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ویکٹر پر حملہ کر دیتا ہے ویکٹر کی آواز سن کر آس پاس کے آرمی آفسر پولیس اسی دشاہ میں بڑتی ہے پر تب ہی یہاں پر فکس آتا ہے اور ایک آفسر کو مات دیتا ہے فکس کے ساتھ ایمیل بھی یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور وہیں ویکٹر بھی پولیس کو بتا دیتا ہے کہ اس کی یہ حالت ایمیل نے کی ہے گارز کی نظر بھی ایمیل پر پڑتی ہے اور وہاں سے فائرنگ کی جاتی ہے جس وجہ سے بیجارہ فکس مانا جاتا ہے لیکن ایمیل جنگل سے بھاگنے میں سفل ہو جاتا ہے جنگل میں ایمیل کی نظر ایک کریچر پر پڑتی ہے جو اصل میں اس کی ماں لانا ہی تھی لانا ایمیل کو دیکھ کر واپس جنگل میں جانے لگتی ہے پر ایمیل بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل کے اندر پہنچتا ہے جہاں سبھی کریچرز رہتے تھے اتنے میں یہاں آفسرز بھی پہنچ جاتے ہیں اور ایک ایک کر سبھی کریچرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ ایمیل کو بھی پکڑتے ہیں لیکن ایک نومل انسان کے روپ میں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ایمیل شاید یہاں کلتی سے آ گیا ہوگا پولی سٹیشن میں ایمیل کو چھوڑانے کلیر فرینکویس پہنچتا اور ٹاپس کہتے ہیں کہ ایمیل کو اس پیپر پر سائن کرنا ہوگا جس میں لکھا تھا کہ وہ جنگل میں گلتی سے پہنچ گیا تھا ایمیل پین پکڑتا تو ہے لیکن سائن نہیں کر پاتا کیونکہ وہ پین کو ٹھیک سے پکڑ نہیں پارا تھا اس وجہ سے ایمیل گصے میں کھرنانے لگتا ہے جس کی آواز پولیس آفسر بھی سن لیتے ہیں پر اپنے بیٹی کو بچانے کے لیے فرینکویس آفسر کو مار کر ایمیل کے ساتھ یہاں سے پھاگ نکلتا ہے راستے میں ایمیل کہتا ہے کہ اسے گھر نہیں جانا بلکہ وہ جنگل میں رہنا چاہتا ہے لانا کے ساتھ کیونکہ وہ بھی وہی ہے فرینکویس بھی سمجھ جاتا ہے کہ اسے ایمیل کو جانے دینا چاہیے کیونکہ یہ اس کی دنیا نہیں ہے اس لیے وہ گاڑی جنگل کی طرف مورتا ہے اور کہانی کے اینڈ میں ہم ایمیل کو بھیڑیے کی طرف گھراتے ہوئے جنگل میں دیکھتے ہیں جو اب کافی خوش تھا تو دوستو اسی کے ساتھ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے بیسے آپ کو یہ آدھے انسان آدھے جانور کی کہانی کیسی لگے کامنٹ سکشن نے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ہو ملتے ہیں آپ سی اگلی ویڈیو میں ٹل دیں بائی بائی